مجھے شاہر راحت اندوری اندوری کے ایک ہسپٹل میں انتقال کر گئے انہیں کورونا کے علاج کے لیے گجشتہ شب ہسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا جہاں آج قلب پر حملے کے باعث ان کی موت ہو گئی راحت اندوری کے فرزن اپنے والد کی انتقال کی تصدیق کر دیئے ہیں وہ ستر سال کے تھے پسپاندگان میں ایلیا کے علاوہ چار بچے شامل ہیں راحت اندوری کے سانے انتقال پر اردو اور ہندی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے صدر ملیس ورکنے پارلیمنٹ حیدراباد بحیشتر سعودین اویسی نے بھی راحت اندوری کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا واضح رہے کہ حیدراباد میں سی اے اے انرسی ایم پی آر کے خلاف بحیشتر سعودین اویسی کی مشاعرے میں راحت اندوری نے شرکت کی تھی اور سی اے انرسی ایم پی آر کے خلاف اپنا اعتجاج بھی درش کروایا تھا بیرو ریپورٹ بھارت کی ترقی یہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جشن جمہوریت منانے آیا ہوں آپ نے دیکھا ایک سہارہ دے کر مجھے بچہ یہاں تک لے کر آیا بیمار ہوئے پیروں میں میری تکلیف آگئی ہے آپ کے سامنے آنکھوں کا ویزن گربڑا گیا ہے آپ کے سامنے جو میں کھڑا ہو کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بات چیت کر رہا ہوں یہ ہمارے قائد عظیم رہنمہ اس دیش کے ویسی صاحب کا کارنامہ ہے میرے پورے جسم میں خون نہیں بلکہ ان کا احسان دوڑا ہے میرے ایک جملے پر انہوں نے یہاں بلایا مجھے حدراباد اور میری آنکھوں کا علاج کرایا جو میں جس کی وجہ سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں سبحان اللہ بہت شکریہ ان کا اللہ جزا خیر صبح فجر کی ازان ہو گئی فجر کی ازان ہوئی تو میں نے اللہ سے لو لگائی کہ اللہ تو ہی مجھے کچھ اشارہ فرما کہ میں ہاں بھی میں زور سے بولوں گا جب تو آواز آئے گی ابھی کہاں دھیرے بول رہا ہوں میں نا تو اب جناس سن لیں آپ میں آپ کے کام کی بات زائن ہی ہونے دوں گا آپ کی امتی بنار رکھیں ارشاد میں نے کہا اللہ تو ہی کوئی روشنی دے مجھے کوئی اشارہ کر کہ میں جہادی ہوں کے نہیں مجھے ایسا لگا کہ کوئی روشنی مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں تم جہادی تو نہیں ہو لیکن یار کچھ تم ہو الگ تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اگر الگ ہوں تو بھی الحمدللہ میں نے سب دو لائنیں لکھیں تین لاکھ لوگوں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں یہ شیر سمپت بھائی کی موجودگی میں اگر یہاں یہ منظر نے کہا ہے کہ میرے سامنے لاکھوں لوگ ہیں تو ان لاکھوں لوگوں کی طرف سے رہات اندوری بھی شریک ہو کر آپ سب کے لئے یہ شیر پڑھ رہا ہوں ہر شخص کے دل میں یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اشارہ کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو وہیں آ جاؤں گا ہاتھے لیے پہ جان تھوڑی ہے میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا سمپت بھائی شیر سنیے گا کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں آواز آ رہی نا ہاں تو میں نے بولا تھا کہ جب میں نے بولا تھا جب آپ کے کام کی بات شروع میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری اس میں کون سی بات کہہ دی وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا کہتا ہے یہ عادی ہے ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے دو شیرور پڑھنا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے بے شک یہاں کہا جاتا ہے انشاءاللہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جب میں نے یہ کہا کہ جو آج صاحب مسند ہیں تو میں نے کہا یہ صاحب مسند ہندی والے شاید نہ سمجھ پائیں تو میں نے کہا کہ عشق بھائی ذرا یہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہیں گے ذرا یہ بتا دیجئے تو انہوں نے ایک پیشانی پر ایک گنگلی پھیری اور کہا کہ اسے کہیں گے ستہ دھیش تو میں نے کہا رہن دیجئے پھر صاحب مسند ہی ٹھیک ہے تو کہتا ہوں کہ ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سمار اللہ سمار اللہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے آخری شیر پڑھتا ہوں افسوس کے میڈیا نے اخبارات نے کوئی بھی ذریعہ انہیں ملا اس شیر کو اس شیر کو بنا دیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کسی مسلمان کا شیر ہے یا کسی نے لکھ دیا کہ یہ کسی ہندو کا شیر ہے یہ مجھے اس کا دکھ ہے اس کا افسوس ہے نہ تو یہ ہندو کا شیر ہے نہ یہ مسلمان کا شیر ہے یہ یہ ہر اس ہندوستانی کا شیر ہے جو اپنے بطن کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو ہندو مسلم سیخ عیسائی کوئی بھی کسی بھی دھرم کا کسی بھی ذات کا ہو اگر وہ ہندوستانی ہے تو میرا یہ شیر اس کی آواز ہے اس کا شیر ہے کراہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے کراہ دار ہیں ذاتی یہ دیکھو یہ والی آواز نہیں آرہی ہوگی آپ کو بول رہا ہے کراہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے بعد کا ہندوستان تھوڑی ہے بغیر کچھ کہے اس لیے کہ جو وقت جنہوں نے مجھے دیا ہے فرشوری صاحب نے میرے بہت پرانے دوستیں اتنی دیر میں تو میں لبان ہی جلاتا ہوں بس ارشاد ارشاد رات بھائی ارشاد اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے جو کام کی بات ہوگی وہی کر دوں گا بس اس کا راؤں کے اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا اور ہمیں پیر لگانے کو کہا جاتا ہے اور ہمیں پیر لیوے لوے دیوں کی رہا تین دوری کو شادی سے ہی پڑنا چاہئے لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمائے میں پھیجاؤں گا تم آفتاب میں کھیڑے نکالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیجاؤں گا تم آفتاب میں کھیڑے نکالتے رہنا گھروں کے دھستے ہوئے اور سنیں گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ یہاں مغبروں میں رکھے ہیں گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں سبحان اللہ بہت سے لوگ یہاں مغبروں میں رکھے ہیں ہمارے ایک ایک شخص شریک ہو جائے ہمارے سر کی پھٹی کوپیوں پہ تلز نہ کر میں بتا رہا ہوں ڈاکومنٹس یہ جتنے لوگ ہیں سب گرہ میں بان لیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکومنٹس یا کاغذات تو بتانا کہ ہم بتا رہے ہیں یہ رات نے بتا دیا ہے پتا گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ یہاں مغبروں میں رکھے ہیں ہمارے سر کی پھٹی کوپیوں پہ تلز نہ کر یہ ہے ڈاکومنٹ کہ ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں سبان اللہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کرو ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں